باقی باتیں بعد میں کر دیں پہلے یہ مناظر دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام ابھی جو آپ نے مناظر دیکھے یہ امریکہ کے ہیں بلکہ امریکن دارالحکومت واشنگٹن دی سی کے کیپٹل ہیل کے بلکل سامنے کے جہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی ہیں انہوں نے امران خان سے اظہار ایک جیتی کے لیے ایک بڑا احتجاج مظاہرہ کیا اور جس پاکستانی ویسے ان دنوں کافی ایکٹیو نظر آئے ہیں کبھی ایک ملک میں کبھی دوسرے ملک کبھی کہاں کبھی کینیڈا میں کبھی امریکہ میں تو کبھی لندن میں کہاں کہاں پر احتجاج کا سلسلہ اس وقت جا رہی ہے تو جو امریکن کمیونٹی ہے انہوں نے آج صبح یہ احتجاج کیا جس میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ احتجاجی مظاہرہ آپ امیجن کریں کہ کیا ان حالات میں ان دنوں پاکستان کے ڈی چوک میں کوئی احتجاج کر سکتے ہیں ابھی جماعت اسلامی نے احتجاج کیا تھا تو ان کے کارگنان اور رہنماوں کے خلاف پرچے کٹ گئے تھے مقدمہ درج ہو گیا اگر پی جائی کے لوگ کرتے ہیں پھر تو نیکس لیول کیا سین ہوتا نا لیکن جماعت اسلامی کے کرنے پر بھی یہ حال ہوا لیکن دوسری طرف امریکہ میں کسی دوسرے ملک میں کسی اور ملک کے شہری انہی کی ایک طرح سے پارلیمنٹ کہہ لیجئے اس کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں ہاتھوں میں پرچم بھی تھام رکھے ہیں لیکن کسی نے کوئی کریک ڈاؤن نہیں کیا کسی نے نہیں روکا کسی نے جمہوری حق استعمال کرنے سے منع نہیں کیا اور یہ سب کچھ ہوا کیپٹل ہیل کے سامنے کیپٹل ہیل آپ یوں سمجھ لیجئے کہ امریکہ کا سب سے بڑا جمہوری ایوان ہے جس میں سارے کانگریسمنٹ بیٹھتے ہیں جس میں سارے لاؤ میکرز بیٹھتے ہیں جتنی کانون سازی ہوتی ہے وہ اسی بیلڈنگ کے سامنے ہوتی ہے تو یہ ایک طرح سے بہت بڑا جمہوری سمبل ہے امریکہ کے لیے تو جہاں پر سارے لاؤ میکرز بیٹھتے ہیں وہیں پہ اوورسیز پاکستانیوں نے عمران خان سے اظہار ایک جہتی کے لیے احتجاج کیا اس میں بڑی تعداد شریک تھی ورجینیا سے یہ احتجاج شروع ہوا اور واشنگٹن ڈی سی تک گیا اور اس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ شریک ہے اگزیکٹ نمبر تو میں نہیں بتا سکتا لیکن یہ ایک بڑا پروٹیسٹ تھا اور اس میں تمام جو لوگ شریعت تھے انہوں نے اپنا جہوری حق استعمال کرتے ہوئے عمران خان کے حق میں آواز بلند کی ہے اور اسی دوران یہ سارا کافلہ یا کونوائے جو ہے یہ کیپیٹل ہل تک گیا اور پھر سارے وہاں سے ڈسپرس ہو گئے یہ پروٹیسٹ کا سلسلہ آنے والے دنوں میں بھی جاری رہ سکتا ہے اگر کل آنے والا جو فیصلہ ہے وہ اس طرح سے نہ آیا جس طرح سے توقعات ہے اینیویز تھوڑا سا واپس آتے ہیں جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے جو کل ہونے جا رہا ہے اور فیصلوں کے حوالے سے چار پانچ بڑی خبریں ہیں آج کی جو ابھی ریسنٹ ڈیویلمنٹ ہے ایک تو انہیں کہ فیصلہ محفوظ ہو گیا اب اس کے بعد تین چار اور ڈیویلمنٹ ہے نمبر وان یہ کہ ویسے تو فیصلہ محفوظ ہونا ٹھیک بات ہے ایک قانونی پروسیس ہے ایک پروسیجر کے تحت یہ سارا کو چلتا ہے لیکن بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں بلکہ پی ٹی آئی نے تو خاص طور پر اس کے اوپر بہت لمبی چوڑی ایک پریس لیز بھی جاری کیا اور انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ اگر آج فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا تو اس کا شارٹ آرڈر بھی دیا جا سکتا تھا کم از کم اگر ریلیف دینا مقصود ہے تو آج ہی عمران خان صاحب کو ریلیف مل جانا چاہیے تھا ان کی رہائی کے اکامات جاری ہو سکتے تھے لیکن ایک رات اور یا ایک دن اور اس کو پرلانگ کیا گیا اب پتہ نہیں کہ کل رہائی کا ہی فیصلہ آنا ہے یا کوئی اور چیز بھی سرپرائز ایلیمنٹ آپ کے سامنے آ سکتا ہے اسی دوران پی ٹی آئی نے ایک اپلیکیشن فائل کی تھی کہ عمران خان کو دوسرے کیسز میں گرفتار نہ کیا جائے جن میں ان کی زمانتیں خارج ہوئی ہیں وہ اعتراض کے ساتھ ہی اب کل یہ درخواستیں بھی سماعت کے لئے مقرر کر دی گئی ہیں یعنی کل دو ڈسیرنگ ہونے ہیں عمران خان کے حوالے سے نمبر ون توشہ خانہ کیس کا جو محفوظ فیصلہ وہ سنایا جائے گا نمبر ڈو عمران خان کی جو نو مقدمات میں زمانت خارج ہوئی ہے اس کی بھی سماعت ہونی ہے این ممکن ہے کہ کوئی نوٹسز وغیرہ جاری ہو جائیں ابتدائی سماعت پر یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی ڈیویلپنٹ ہو سکتی ہے تو کل یہ دو میجر ڈیویلپنٹس ہونے ہیں عمران خان کے کیسز کو لے کے اس کے ساتھ ساتھ جو شہر اقتدار میں جو زیادہ بڑی ڈسکشن اس وقت ہو رہی ہے وہ سپریم کورٹ بار کا ایک اعلامیہ ہے تازہ ترین اعلامیہ جو شام کے آٹھ بجے کے قریب جاری ہوا اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آل پاکستان وکلا کنونشن کرانے کی کال دے دی گئی ہے اور یہ کال اس لیے دی گئی ہے کہ وکلا کو یہ لگتا ہے کہ نوے روز کے اندر اگر انتخابات نہ ہوئے جس کا کہ امکان بھی ہے خدشہ بڑھ رہا ہے تو یہ آئین کے ساتھ کھلوار ہوگا اور اس معاملے کو روکنے کے لیے اب سپریم کورٹ بار کے جو وکلا ہیں وہ اترہ سے متحرک ہوئے ہیں اور انہوں نے سات ستمبر کو آل پاکستان وکلا کنونشن کے انعقاد کی کال دے دی ہے جس میں جو مرکزی نکتہ ہوگا وہ نوے روز کے اندر اندر انتخابات کے حوالے سی ہوگا اس سے ایک قدم اگر آگے بڑھیں تو آج ہی کے دن ایک اور پیشرفت بھی ہوئی ہے جہاں تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں ایک آئینی درخواست دائر کر دی ہے سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل اومر ایوگ کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے جس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ نوے روز کے اندر انتخابات کا جو انعقاد ہے وہ خطرے میں پڑھتا جا رہا ہے اس لیے جو مشترکہ مفادات کانسل کے فیصلے ہیں ان کی روشنی میں جو الیکشن ڈلیے کرنے کی کوشش کی جاری ہے سپریم کورٹ اس معاملے میں اپنی رائے دے یا اس معاملے میں اپنا جو بھی انپوٹ ہے وہ دے اور اس کو غیر آئینی قرار دے تو یہ درخواست بھی آج ہی کے دن دائر ہوئی ہے اب اس کے اوپر ڈائری نمبر کب لگے گا سماعت کب ہوگی یہی چیف جسٹس کریں گے یا ان کے بعد آنے والے چیف جسٹس کرنے جا رہے ہیں اس بارے میں خیر ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کیونکہ اطلاع یہ ہے کہ چیف جسٹس آپ بھی کچھ دنوں کے لیے کاوز ڈسٹ میں ان کا نام نہیں ہے کیسے سننے کے لیے لیکن یہ اوفیشل نہیں ہے اون اوفیشل ٹویٹر کے اوپر میں نے دیکھا ہے لیکن اوفیشل ہی اس کی ابھی کوئی اعلامیاں یا کوئی پریس لیز جاری نہیں ہو سکی یہ تو ساری ہیں سیاسی خبریں جن سے عوام کو براہ راست کوئی فائدہ یا کوئی نقصان اس طرح سے نہیں ہے عوام تو اس وقت بجلی کے بل تھامے پھر رہی ہے ان کو تو انسٹنٹ ریلیف کے لیے کوئی نہ کوئی ڈسیئن چاہیے کہ کسی طرح سے انسٹنٹ فائدہ ان کو ہو سکے تو آج وزیراعظم آوس میں دوسرا اجلاس ہوا بجلی کے بلوں کو لے کر لیکن یہ دوسرا اجلاس بھی بے نتیجہ بھی تک ختم ہوا اس میں کچھ چیزوں کے اوپر غور ہو رہا ہے اور عوام کو فوری طور پر ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے اس کے اوپر نگران وزیراعظم اور نگران کابینہ کچھ اقدامات کے اوپر غور کر رہے ہیں اور جو افیشل بتایا گیا ہے اعلامیہ کے مطابق وزیراعظم ہاؤس ہے کہ کل اس کے اوپر کچھ فیصلوں کا اعلان متوقع ہے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ بجلی کے بلوں کے ستائے ہوئے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل سکتا ہے تو کل دیکھتے ہیں وزیراعظم ہاؤس سے کیا اچھی خبر آتی ہے عام عوام کے لیے اسی دوران جیسے جیسے انتخابی مہین کا مرلہ آگے بڑھ رہا ہیا ہے انتخابی گیر لگ چکا ہے ملکی سیاست کو تو جلسے اب شروع ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کو تو اجازت نہیں ہے جو پی ٹی آئی سے الگ ہوگا اس کو اجازت ہے پرویز خٹک صاحب نے کر دیا جناب خیبر پختونخواہ میں چلسا اور ان کا یہ بیک ٹو بیک غالباً دوسرا پاور شو ہے مجھے نہیں پتا کامیاب ہے یا ناکام ہے میں دیکھ نہیں سکا اس کے اوپر اپنی اپنی اپنین نہیں دیتا جب تک اسے قریب سے دیکھانی ہے لیکن ان کے مو سے کچھ سچ نکلے ہیں پہلی بات اور عمران خان کے اوپر جس طرح سے وہ تنقید کر رہے ہیں یا عمران خان کو جتنا آپ برے طریقے سے بیڈلی بیش کرتے دکھائی دے رہے ہیں اس سے لگ نہیں رہا کہ ان کو کوئی عمران خان کے پولیسیوں سے اختلاف ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی پرسنل ریزن ہے کوئی پرسنلیٹی کا کلیش ہے یا کہیں پہ کوئی ایسی چیز ہے کوئی وعدہ ہے جو کمیٹ نہیں ہو سکا کوئی وعدہ ہے جو وفا نہیں ہو سکا مجھے ذاتی طور پر ایسا لگتا تھا آج پرویس خٹک نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان نے میرے سے کئی وعدے کیے جن کے اوپر وہ پورا نہیں اترے that means کہ نہ اس کے پیچھے کوئی اور ریزن ہے نہ یہ نو مائی کی کوئی ریزن ہے جسٹیفائی کرتی ہے ان کے الگ ہونے میں یہ سرہ سر کچھ چیزوں کا کلیش ہے جس میں عمران خان نے کوئی کمیٹمنٹ کی ہوگی اور وہ پوری نہیں ہوئی انہوں نے استعمال کیے پرویس خٹک کے لیے اور انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی جانتا تک نہیں تھا پی ٹی آئی میں آنے سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا اگر آپ نے سے کوئی جانتا ہے تو کومنٹس میں بتائیں مجھے واقعی میں نہیں پتا تھا پرویس خٹک صاحب پی ٹی آئی میں آئے انہوں نے کہا انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو شامل کرنا شروع کیا اور انہوں نے فائدے اٹھائے ہیں یہ عمران خان صاحب تسلیم کرتے ہیں ان کا یہ اقرار بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک question mark ہے کہ آپ کی ناک کے نیچے کوئی ناجائز فائدے اٹھاتا رہا آپ نے action کیوں نہیں لیا یہ تو question بنتا ہے عمران خان صاحب سے لیکن بہرحال وہ یہ مانتے ضرور ہیں کہ انہوں نے اتنے زیادہ فائدے اٹھائے کہ یہ кабینہ میں وزیر بھی بنے انہوں نے صوبائی кабینہ میں اپنے لوگوں کو ٹکٹس دی اپنے خاندان کے لوگوں کو شامل کیا اور انہوں نے جتنے فائدے ہو سکتے تھے وہ لیے تو ان back to back فائدوں میں کچھ ایسی چیزیں بھی تھے جن میں عمران خان صاحب ہرڈل بن گئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ یہ چیزیں اب exceed ہو رہی ہیں limit سے زیادہ جا رہی ہیں تو یہ نہ ہو لیکن اس میں پرویس کھٹک صاحب نے رک رہے تھے تو یہ story ہے جس میں جو overall میں سمجھ سکا ہوں ابھی تک کہ کچھ وعدوں کا وفا نہ ہونا دونوں طرف خلیش کا باعث بنا ہے اور کوئی reason نہیں ہے بس personal صرف یہ ہے جیسے اور بہت سارے لوگ صرف ذاتی رنجش کی وحی سے ذاتی اناد کی وحی سے الگ ہوئے یا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یہ پرویس کھٹک بھی انہی میں سے ایک ہیں محمود خان ابھی تک انہوں نے اس طرح سے لبکشہ ہی نہیں کی جس طرح سے پرویس کھٹک کر رہے ہیں اور پرویس کھٹک بار بار آ کے کہہ رہے ہیں کہ اب میں KPG میں حکومت بنا کے دکھاؤں گا اور کل رات کے جو انتخابات ہیں مقامی الیکشن کے وہ میرا خیال پرویس کھٹک صاحب نے نہیں دیکھے PTI تو لیڈ کر رہی ہے اس میں آگے دکھائی دے رہی ہے آزاد امیدوار بھی جیت رہے ہیں باقی پارٹیوں کے تو لوگ نہیں اتنے جیتے آزاد امیدواروں کی بھی اکثریت جو ہے وہ PTI کے ساتھ ہے کیونکہ اگر PTI کے ٹکٹ پر الیکشن لڑتے ہیں تو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے بہت سارے لوگ ویسی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں تو یہ سیچویشن آئندہ آنے والے الیکشن میں بھی کنٹینو رہے گی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ابھی تک کے لئے اتنے اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ